اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک خاص تسبیح کا ایک خاص عمل بتانے جا رہے ہیں پیارے دوستو اس خاص تسبیح کے عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے پیارے دوستو اس تسبیح کے ذریعے سے آپ وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا مجھے پتا ہے کہ آپ ہماری باتوں پر یقین نہیں کریں گے لیکن آپ سے گزاری ہے کہ صرف ایک بار اس تسبیح کے عمل کو خود کر کے دیکھیں آپ جان جائیں گے کہ اس تسبیح کے عمل میں کتنی زیادہ طاقت ہے اس تسبیح کے ذریعے سے آپ کو اتنی زیادہ دولت مل جائے گی کہ آپ کے گھر میں دولت رکھنے کی جگہ تک پاکی نہ بچے گی اتنی دولت ہوگی کہ آپ دونوں ہاتھوں سے بھی دولت کو نہیں پکڑ سکیں گے آپ کے دونوں ہاتھوں میں دولت نہیں سمٹے گی اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی زیادہ برکت پیدا کر دیں گے آپ کے کاروبار میں اتنی زیادہ ترقی دے دیں گے کہ آپ سے دولت سنبھالنے نہ ہوگی پیارے دوستو ایک بات سوچیں کہ جن افراد کے پاس بہت زیادہ دولت ہے بہت بڑے بنگلوں کے وہ مالک ہیں ان کے پاس لا تعداد گاڑیاں ہیں اور بہت زیادہ پرابٹی ہے تو پیارے دوستو ان افراد کو کس نے اتا کیا یہ اللہ پاک کی ہی ذات ہے جس نے ان تمام افراد کو یہ تمام دولت اتا کی تو وہ آپ کو کیوں نہ اتا کرے گا پیارے دوستو اگر آپ اللہ پاک پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ضرور مال و دولت سے نوازے گا اور ساتھ میں آپ اس عمل کو بھی کرتے ہیں تو پیارے دوستو میں گرانٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو بے شمار دولت سے نوازے گا پیارے دوستو ہم آپ کو جو عمال بتاتے ہیں جو دعائیں بتاتے ہیں جو وظائف بتاتے ہیں یہ کوئی ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے بلکہ یہ تو بزرگان دین کے بتائے ہوئے وظائف اور دعائیں اور عمال ہیں یہ علماء کرام کے بتائے ہوئے طریقے ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں بہت سے بڑے بڑے لوگوں نے ان کو پڑھا ہے اور ان سے کامیابیاں حاصل کی ہیں پیارے دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا میں ہر چیز عطا کرنے والی ذات صرف و صرف اللہ پاکی ہیں وہ چاہتا ہے تو امیر کو غریب کر دیتا ہے وہ چاہتا ہے تو غریب کو امیر کر دیتا ہے پیارے دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جتنا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ پاک آپ کو اس سے دگنا دے گا کیونکہ اللہ پاک کسی کا قرض نہیں رکھتا اگر آپ دینے والے بن جائیں چاہے آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں آپ پاس ایک روپہ روپے بھی آپ دینے والے بن جائیں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا رز کھل جائے گا اس تسبیح کے عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ و حیراز ضروری کرنا ہے جتنی آپ کی توفیق ہے حسب توفیق آپ نے صدقہ کرنا ہے چاہے آپ کی جیب میں ایک روپے ہیں دنس روپے ہیں بیس ہیں بچاس ہیں سو ہیں جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ صدقہ کریں پیارے دوستو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے پیغمبر لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اپنا مال ہم کہاں خرش کریں تو آپ فرما دیجئے کہ تم جو مال خرش کرو وہ والدین رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں پر حرش کرو اور جو بھی نیکی تم کروگے اللہ پاک اس سے باہوبی واقف ہے پیارے دوستو جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سورہ رحمان کی کچھ آیات کی تسبیح ہے سورہ رحمان جو کہ رزق کے خوالے سے بہت ہی مشہور ہے جو شخص سورہ رحمان کو پڑھتا ہے اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے پیارے دوستو آپ نے یہ آیات پڑھنی ہے پیارے دوستو آپ نے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لینی ہے اور تسبیح کے ایک دانے پر اس طرح سے سے پڑھنا ہے آپ نے ہاتھ میں تسبیح کا ایک دانہ پکڑا اور پڑھا جب آپ ویبکا پر پہنچے تو آپ نے یہاں پر اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے اپنے کربار کے لیے اپنی نوکری کے لیے یعنی جو بھی آپ کی دعا ہے اللہ پاک سے مانگنی ہے اور جب آپ دعائیں مانگ چکیں اس کے بعد آپ نے وجہ ربی کا ذل جلالی والے کرام پڑھنا ہے اس طرح سے پیارے دوستو آپ نے پوری تسبیح پڑھنی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ یہ عمل ضرور ضرور کریں گے اب میں آپ سے جاز چاہتا ہوں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا صلی اللہ علیہ وسلم